ماریا میمان اس کے بعد بات کریں گے پی ڈی ایم کی جو احتجاج سے انتخاب تک کی ٹرانزیشن آئی ہے پولیسی کے حوالے ساتھ میں بلاول صاحب کا بیان سمجھ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی تمام جماعتوں کو ایک پیج پر لے کر آئیں گے سو کیا ہم نے ازیوم کرے کہ وہ تمام ابھی ایک پیج پر نہیں ہے کسی ایشو پر بھارت پروگرام میں آخر میں بات ہوگی بھارت سے جو خبر آئی ہے ایک بڑی ڈسٹربنگ جو ارناب گوسوامی کی چیٹ جو ہے واتس ایپ کی وہ لیک ہو ہوئی ہیں اگر تو وہ آثنٹک ہے اور اگر بلکل وہ صحیح ہے ان کا فورنزک جب انیلیسز ہوگا تو بہت ہی خوفناک بلکہ بھیانک جو ہے یہ پہلو ہے بھارتی سیاست کا بھی اور صحافت کا بھی پروگرام کے آخر میں سے بات ہوگی آغاز کرتے ہیں جی اوپن بیلٹ انتخابات بڑی خواہش تھی حکومت پاکستان کی خان صاحب نے جو ہے ڈسرپٹ کرنے کے لیے اپوزیشن کی جو ساری سٹراتیجی تھی یہ ایک پتہ پھینکا لیکن بہرحال اس پر جو لی ایلیکشن کمیشن نے جواب طلب داقل کرائے وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے ایلیکشن کمیشن اف پاکستان نے سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹ کرسے اس کو کرانے کی مخالفت کر دی ہے ایلیکشن کمیشن نے صدارتی ریفرنس کی مخالفت کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروا دیا ہے آئین کے آرٹیکل فیفٹی نائن ٹو ہنڈرینڈ نائنٹین اور ٹو ٹو فور میں سینٹ انتخابات کا ذکر ہے آئین میں کل پندرہ انتخابات کا ذکر ہے جو جواب ہے ایلیکشن کمیشن میں میں وہ آپ کو کوٹ کر کے بتا رہی ہوں سینٹ انتخابات آئین کے تحت ہی ہوتے ہیں آرٹیکل ٹو ٹو سکس واضح ہے کہ وزیراعظم اور وزیراعلا کے علاوہ تمام انتخابات خفیہ رائش اماری سے ہوں گے یعنی آئین کے مطابق صرف وزیراعلا اور وزیراعظم کے انتخابات کو ہی اوپن کیا گیا ہے سو جی اس وقت یہ ایلیکشن کمیشن کا جواب ہے لیکن آبیسلی اس پر جو ابھی حتمی فیصلہ آئے گا اس کا انتظار رہے گا لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ اتنی جلدی یہ ہو نہیں پائے گا لیکن اگر حکومت یہ مانیج کر پائے لیکن استیفوں سے لے کر انتخابات تک جانے کی جو ٹرانزشن اوپوزیشن کی طرف سے ہے یہ بڑی جس سے کہتے ہیں فیسنیٹنگ بھی ہے ہم آپ کو قویقلی ایک ری کیپ دکھانا چاہتے ہیں کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہ آ کے آ جان پہنچی ہے اکتیس دسمبر تک تمام پارٹیوں کے پارلیمانی عراقین اپنے استیفے جمع کرا دیں اس کی سٹیٹیجی بھی طے کریں گے کہ استیفے ہم نے کس وقت دھال بنا کر ان کے سر پر مار دینے ہیں استیفے اٹھا کے ان کے مو پر مارنے چاہیے یہ پڑے تمہارے استیفے جمہوری قوتوں کے جو استیفے ہیں وہ ہمارا اٹم بام زمنی الیکشن اور سینٹ کے الیکشن کا ہے ہماری پارٹی کے اندر مجارٹی ویو یہی ہے کہ جب ہم نے استیفے دینے ہے تو ہمیں ان کا بھی بائیکارٹ کرنا چاہیے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ زمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے جان تک سینٹ کا تعلق ہے ابھی اس میں وقت ہے حالات کو مد نظر رکھا جائے گا مہمانوں کا تعرف کرادے جی بزر عباد صاحب سینر صحافی مارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب لاہور سے ہمران خان بھی اپنا پروگرام کرتے ہیں ان سب ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ تینوں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں مجموعی طور پر ملکی سیاست کا ہم یہاں پر ایک مجموعی طور پر جیسے کہتے ہیں جائزہ لیں گے بخاری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں یہ جو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے جواب دائر کیا ہے اور الیکشن جو جتنا قریب ہے سینٹ کا ممکن نہیں لگ رہا بظاہر مطلب ایم شور اگر کوئی اور ڈیولپنٹ ہو جو شاید ہماری سمجھ میں نہ آئے وہ ہو جائے لیکن بظاہر ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کی خواہش کے مطابق یہ اوپن بیلٹ سینٹ انتخاب ہو پائے گا میرا نہیں خیال کہ اس کا امکان اب باقی رہ گیا ہے بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں مجھے مضوع کیا ہے گزارش یہ ہے کہ جو پریزیڈنشل ریفرنس آیا تھا اس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے جو جواب جمع کریا ہے باران صرف پر وہ مشتمل ہے اور آج ہی وہ سبمٹ ہوا ہے اس میں تو صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے اور اگر آپ کو یہ کرنا ہی ہے تو پھر آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی یہ وہی بات ہے جس کے اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ کافی عرصے سے چل رہی تھی عمران خان صاحب سمیت ان کے لیگر ایڈوائزر کا خیال یہ تھا کہ وہ گورنمنٹ کے ایگزیکٹیو آرڈر سے یہ ہو جائے گا اس وقت بھی کچھ سمجھدار لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے اب چونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے صاف جواب آ گیا ہے اس لیے میرا خیال سے دو ہی راستے ہیں ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ دے دے اس کے اوپر یہ ورڈک دے اور یا پھر سپریم کورٹ یہ ریفرنس واپس بھیج دے یہ دو آپشنز ان کے سابقے موجود ہیں لیکن یہ کسیہ ہمیشہ کے لیے تیہ ہو گیا ہے کہ الیکشن جو ہوں گے سینٹ کے وہ ہوں گے سیکرٹ بیلٹ سے ہی اور وہی جو پرویجن کونسٹوشن میں ہے کہ صرف پرائم میسٹر کا اور چیئرمن سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ شو آف ہینڈ سے ہو سکتا ہے تو ایک تو یہ بحث اب ختم ہو جانی چاہیے میرے خیال سے حکومت کو بھی سبر آ جانا چاہیے کہ یہ اب ultimate یعنی فیصلہ ایک طرح سے آگیا ہوا ہے اس کے اوپر سوائے constitution amendment کے جو ان کے بس کی بات نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اس سے جو opposition کو جو تقویت ملے گی وہ opposition یا تصور کر رہی ہے درت یا صحیح اس کے بارے میں کچھ مسوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ شاید کچھ PTI کے اپنے جو امبرانے پارلیمنٹ ہیں وہ بھی ان کو vote نہیں دیں گے ان کے candidates کو یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو ہمارے سامنے آئندہ چند دنوں میں آئندہ یہ ایک دوسرے کی کمزوریوں پر بانک کر رہے ہیں یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آنگے پھر یہ ایک سیاسی نیرٹیو تھا ایک ریٹرک تھا حکومت کی طرف سے بکاوز آن پیپر ہم نے دیکھا آئینی ترمین کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش ایس اچ کی نہیں گئی معلوم تھا سینٹ الیکشن آنے والا ہے یہ صرف ایک سیاسی طور پر ایک بیان تھا اور آپ کو بھی لگ رہے کہ امکانات یہی ہیں کہ پرانے طریقے کار سے ہی الیکشن ہونے جا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب عمران خان کی حکومت نہیں تھی پاکستان میں اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ایک سینٹ الیکشن ہوا تھا اس میں عمران خان صاحب نے اپنے بہت سارے ام بی اے لگ بگ پیس کے گریب بندے ان کے اوپر ان کو شک ہوا تھا بعد میں انہوں نے بندوں کو نکال بھی دیا تھا پارٹی سے یہ انسیڈنٹ سب کو یاد ہے اور اس وقت عمران خان صاحب نے انٹریوز دیتے ہوئے اور پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں جب موقع ملے گا ہم یہ کوشش کریں گے کہ سینٹ کے انتخابات میں شو آف ہینڈ ہو یعنی یہ جو چھپکے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں ڈالتے کہ ان کی کوئی سیاسی مخالفت ہوتی ہے کسی پارٹی سے یہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ان کو پیسے ملتے ہیں اور آپ دیکھئے سینٹ کے ٹکٹ جو دیتی ہیں پلٹیکل پارٹی ان میں ایک اچھا خاصہ ریشو امیر آدمیوں کو دیتی ہے آپ یہ گوھر کریں کہ وہ جو ورکر ہوتے ہیں پارٹی کے ان کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں اور جو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے جن لوگوں کی وہ پکے ووٹر ہوتے ہیں جو کچھے ووٹر ہوتے ہیں حوالے کیا جاتا ہے سرمایہ دار کے جو سرمایہ دار ٹکٹ ہولٹر ہوتا ہے اس کے حوالے کیا جاتا ہے کچھے ووٹرز کو تاکہ وہ اپنے پیسے کے زور سے اپنے ووٹ پکے کر لیں اور باقیوں کے بھی خرید لیں تو اس طرح سے ووٹ خریدنے کا سلسلہ یہاں پہ ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے ووٹ بکی جاتے ہیں بعض اوقات لوگ تعلقات بھی لگاتے ہیں بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ آپشن میں ہمیں ڈال دیں پہلی میں نہیں ڈال رہے تو کوئی بات نہیں لوگ مختلف طریقے کرتے ہیں لیکن زیادہ تر سینیٹرز یہ جو ایمپیز ہیں وہ کرتے ہی ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے انتخابات کا خرچ نکلنے کا ایک اچھا طریقہ جو ہے وہ سینیٹ کے انتخابات بھی ہیں ان کا اچھا خاصہ خرچہ ہوتا ہے الیکشن کے اوپر تو انہیں یہ لگتا ہے کہ سینیٹ کے انتخابات ہوتے ہیں تو ان کے انتخابات کا اچھا خاصہ خرچہ یہاں سے واپس لے سکتے ہیں اور بہت بڑی بڑی پولیاں لگتی ہیں بہت بڑے بڑے بریف کیس چلتے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ پاکستان کا میڈیا پرنٹ میڈیا پوت جب ہم چھوٹے سے تھے تب سے رپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے بڑے بڑے سرمایہ دار اور تگڑے لوگ جو ہیں جو بزنس میں ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بہت مرتبہ سینیٹر رہ چکے ہیں اور وہ سینیٹر صرف اس لیے بنتے تھے کہ ان کے پاس ایک پوزیشن آ جاتی تھی ایک طاقت آ جاتی تھی اور وہ اپنے پیسے کے بلبوتے تھے سینیٹر بنتے تھے صرف ٹکٹ لے لیتے تھے اور مختلف پارٹیز کے ایم پی ایس کو خرید کے اور بلوچستان میں تو منڈی لگتی ہے سندھ بھی ہوتا رہا ہے پنجاب میں بھی اس کے امکانات ہیں تو یہ پیسے والوں کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے تو اس وقت خان صاحب نے کہا تھا میں کوشش کروں گا شو آف ہینڈ اب یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آئین کے اندر ترمیم ہو جائے آئین کے اندر ترمیم کی عمران خان صاحب کے پاس کوئی اکثریت ہے نہیں کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکیں اور اس کے لیے انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز سے جب بھی بات کی ان کو ناکامی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور سلوشن نکال کے دیکھتے ہیں وہ عدالت میں چلے گئے تو وہاں سے بھی جیسے بخاری صاحب فرما رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ناکامی کے بعد ان کے بعد کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ سمپل ہی جا کے الیکشن لڑیں اور عمران خان صاحب کو پھر ٹکٹ امیر لوگوں کو پیسے والے لوگوں کو تگڑے لوگوں کو عمران خان صاحب کو ٹکٹ دینے پڑیں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنی سیٹ ہے تو نہیں لوس کرنی ایک اور بات بھی ہے اگر میں آپ کے آگے بڑھوں مظر صاحب اس میں جو اپنے تحادیوں کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس پر کاف لیگ کے ساتھ سیٹ رجسمنٹ کی میں نے آپ کی خود ٹویٹ دیکھی شاید کامل علی آغاز آپ کا نام آپ نے لکھا تھا کہ شاید وہ جوئنٹ کیانڈیڈٹ ہو جائیں اسی طرح ایم کیوم میں آج ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ بیٹھ کے کراچی پیکنج کی امپلیمنٹیشن کی باتیں اسد عمر صاحب پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر مام بات چیت ہو رہی ہے اس کے تو سیاسی اینگل بھی ہے لیکن فیلحال آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ انتخابات آپ اگری کریں گے باقی دونوں سے کہ انتخاب جو ہے پرانے طریقے کار سے ہی ہونے جا رہا ہے دوسری بات ہے کہ پہ کیا پولٹیکل ویل آپ کو پی ٹی آئی کی اس میں دکھائی دی تھی کہ وہ اس طریقے کار کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا یہ ایک اس وقت پہ جو کہ اپوزیشن کی اتنی اٹھان ہو گئی تو ایک سیاسی پہندرہ تھا شکریہ ماریا دیکھیں میں اپنے دونوں ساتھیوں سے اگری کرتے ہوئے آپ کو صرف یہ بات بتاؤں کہ اگر آپ نے کوئی اگر واقعی آپ اس معاملے میں بہت سنسیر اور بہت ویلینلی کوئی چیز کرنا چاہتے تو آپ ایک ماحول کریٹ کرتے اور جس وقت جس وقت یہ ہوا تھا جب آپ نے بیس اور وہ بہت اچھی مثال قائم کی تھی جب آپ نے اپنے بیس ایم پی ایس کے خلاف کاروائی کی تھی لیکن اس کے بعد جو ایفرٹس کرنی چاہیے تھی الیکٹوری ریفارمز کے لیے تو الیکٹوری ریفارمز پہ وہ ایفرٹس نہیں نظر آئیں کہ چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں اور بھی بہت سی چیزیں تھی میں ذاتی طور پہ پارلیمنٹ کے اندر سیکرٹ بیلٹ کے خلاف ہوں اس لیے کہ جب آپ لوگوں کو منتخب کر کے لاتے ہیں تو اس کے بعد پھر سیکرٹ بیلٹ کی ضرورت نہیں رہتی تیسری بات یہ کہ آپ کا مورل سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہی سپریم کورٹ میں کوئسچن اٹھایا کہ جی یہ تو مورل کوئسچن ہے کہ اگر مجھے اپنے ہی منتخب کیے ہوئے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو یقین نہیں ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے اور پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ دیں گے تو پھر پھر تو یہ تو مورل کوئسچن ہے اور ہم نے دیکھا کہ وہ جب چیئرمین سینٹ کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک آئی تو موریلٹی جو ہے وہ وہ وہاں شکست کھائی اور نہ پی ایم ایل این نے اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی نہ پیپلز پارٹی نے اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی اور وہ سب سے بڑا دو ہزار بیس کا اپوزیشن کو سب سے بڑا سیڈ بیک تھا اور وہ سیڈ بیک ان کے اپنے لوگوں نے کیا اور ان کی چاہے وہ پارٹی پالیسی کے تحت کیا یا پارٹی پالیسی یا انڈیویجنی کیا لیکن ہماری ہاں پارلیمنٹ میں اور خاص طور پر سینٹ کے الیکشن میں منڈی کھلتی ہے اب یہ طریقہ کار تو چلیں فرض کریں اگر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں آپ کی سنسیریٹی یہاں ٹیسٹ ہوگی کہ اگر فرض کریں آپ یہ نہیں کر پائے اب تو سینٹ کے الیکشن کے بعد تو آپ کے پاس آ جائے گی اتنی میجورٹی تو کیا آپ اس کے بعد اگلے سینٹ کے الیکشن کے لیے آپ کر لیں کونسٹیوشنل امنڈمنٹ لے کر آئیں لیکن جب آپ ہر وقت لڑائی جھگڑے کے ہی موڈ میں رہیں گے اور ہر وقت ایک ایک جو ہے وہ رٹ لگائے رہیں گے تو پھر آپ ریفارمز نہیں کر پائیں گے اور یہ ہمیں ڈھائی سال میں نظر آئے کہ امران خان نہ سیویل ریفارمز کر پائے نہ پولیس ریفارمز کر پائے نہ الیکٹرول ریفارمز کر پائے کیونکہ وہ اس طرح آپ انگیج ہی نہیں کر پائے اپوزیشن کو تو یہاں ان کے لیے لیکن اس کا نقصان میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سیکرٹ بیلٹ کا نقصان پنجاب میں پی ایم ایل این کو ہوگا پی ایم ایل این کے لوگ ٹوٹیں گے اور یہ سینٹ کے الیکشن میں اور اگر اوپن اوپن بیلٹ ہوتا سہی تو شاید پی ایم ایل این کو پی ایم ایل این کو نقصان نہیں ہوتا ہے مشکل پڑ جاتی ان کے لوگوں کو یہ جو آپ نے پنجاب بلی بات کی مگر خال مصرح صاحب میں تھوڑا اس بات کو بخاری صاحب کے طرف اس لیے میں ذرا دکیلوں گی کیونکہ وہ ادھر بیٹھے پنجاب میں سب کچھ پنجاب میں جو ارینجمنٹ ہوئی ہے وہ اس سے زیادہ ہوئی ہے جو ہمیں اب تک پتہ چلی ہے کس کے ارینجمنٹ کہاں پہ سپسیفکلی جو پی ٹی آئی پی ٹی آئی اور جو وزیر آزم عمران خان اور چودی پرویز علائی کے بزدار نہیں بنائیں گے اور ان کا رول بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پی ایم ایل کیوں کا اور سینٹ کے الیکشن کے بعد بڑی سیاسی تبدیلیوں کے امکانات ہیں کیونکہ ابھی آپ میں لوکل باڈی الیکشن میں جانا ہے اور عمران خان کافی حد تک اس بات پہ اب کنونس نظر آتے ہیں اور اس چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار کا جو ٹیسٹ تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اور اگلے دھائی سال اگلے دو سال وہ اسی تجربے کے بنیاد پہ نہیں لے کے آگے جا سکتے کیونکہ اگر لوکل باڈی میں پی ٹی سیٹ بخاری صاحب پی ایم ایل این جو ہے وہاں پر جو بات ہے وہ اس وقت ایسی ہے کہ پبلکلی ان کی جماعت سے کوئی بھی چھوڑ کر نہیں جا رہا اگر جائے گا تو اس وقت اس کا سیاسی جو وزن ہے وہ کم ہوگا کیونکہ اس وقت اتنا نیوی اور اتنی زیادہ جو کسے کہتے ہیں ریٹرک بڑھا دی ہے پی ایم ایل این نے لیکن بہرحال اس وقت اپوزیشن کی کیا ہاتھ میں کارڈز ہیں بکوز اب بات یہاں تک آگئی ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے بہار انیس تاریخ کو مظاہرہ کرنا ہے جس میں شاید بلاول نے بھی آج یہ کہہ دیا کہ میں خود شامل نہیں ہوں گا جو بھی فرسٹ ٹیئر سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوگی وہ مظاہرہ کریں سو بات یہ یہاں تک آگئی ہے تو یہ تو افیکٹیو ہونے کی بجائے تھوڑا ریڈیوز نہیں ہوگیا مومنٹم اور ریڈیوز نہیں ہوگی مومنٹ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنے سن کے گفتگو جو ہے مظہر آباس کی یہ لگا کہ وہ میرے سے بھی زیادہ کلوزلی دیکھ رہے ہیں پنجاب کی صورتحال کو میں تو یہاں بیٹھا ہوں اور یقیناً ان کی غصوبیں بہت وزن ہوتا ہے یس یقینی طور پہ جو وسیم اکرم پلس ہے اب ان کے جانے کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے یہ بالکل صحیح واضح طور پہ نظر آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے اس مزید اور قریبی قربت کی جو اس وقت پی ایم ایل کیو کے ساتھ ہو رہی ہے میرے خیال سے آنے والے دنوں میں بہت ساری سیاسی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں خاص طور سے سینٹ کے الیکشن کے فوراں بعد جہاں تک چودری پرویز علیہ صاحب کا تعلق ہے یقینی طور پہ پنجاب کی پولیٹکس میں ان کا اپنا ایک اثر رسوخ ہے کافی کامیاب انہوں نے ٹنے اور گزارت ہے سچیم منسٹر پنجاب اور ویسے بھی پنجاب کی پولیٹکس میں پوری کے پوری ان کی جنریشنز آفٹر جنریشن جو ہے وہ involved رہی ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جو مزیراعلا کا جو انتخاب تھا اس میں اگر چودری پرویز علیہ صاحب کی strategy شامل نہ ہوتی تو یہ جی جی بلکل بہت مشکل ہونا تھا اس کے بارے میں کسی کو کوئی ابحام نہیں بلکل ٹھیک ہے اب یہی سینٹ کے الیکشن میں بھی ہونے جا رہا ہے چاہے کامل علی آگا کے اوپر اتفاقے رائے ہو یا جو بھی ہو اگر پنجاب سے ووٹ لینے ہیں پی ٹی آئی نے تو چودری صاحب تک انہیں رسائی حاصل کرنا تھی جو کہ انہوں نے کی ہے تو وہ کوئی یہی ہے کہ یہ پنجاب سے بہتر ریزرٹ چودری پرویز علی صاحب دکھا سکیں گے اور اس کے بعد پھر تیہ ہوگا کہ آئندہ کے ڈھائی سال پنجاب میں کس کی لیڈرشپ کے تحت گزرنے ہیں یہ باتیں ہمارے کانوں تک یہاں پہنچتی رہتی ہیں کہ شاید یہ انتظام بھی ہو جائے کہ چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ سپیکر چودری پرویز علی صاحب کو بنا دیا جائے اور پھر ایک ایسی یعنی یونٹی آپ کو نظر آئے گی پنجاب میں ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ چودری پرویز علی کو بنایا جائے چیف منسٹر تو اس کے اوپر پی ایم ایل این کو بھی کوئی خاص اتراز نہیں ہے اس لیے کہ وہ بس اس عثمان بوزدار صاحب سے نجات چاہتے ہیں تو یہ صورتیارت ہو گئے اس کی اب دیکھئے جہاں تک پریشر کا اور پی ایم کی جو مومنٹ ہے اس کے اثر کا تعلق ہے ابھی تک تو ہم جس طرح کے ریاکشنز دیکھتے ہیں چاہے وہ وزیر ہیں یا مشیر ہیں یا سپوکس پرسنز ہیں تو لگتا یہ ہے کہ پریشر تو ابھی تک ہے بلکل فیضل آؤٹ نہیں ہوا ہے سر اوور ریاکٹ کر رہے ہیں مطلب جزن لاہور کا جلسہ اوزن چھے پریس کانفرنسز نہیں بنتی نہیں بنتی کوئی تک نہیں ہے اس کی پتہ نہیں کیوں چھے پریس کانفرنسز اگر یہ اپنا وقت یہ اسے جلسی ثابت کرنے پہ نا لگاتے تو لوگوں کی طرف سے جو ریاکشن آتا وہ اس سے بہت بہتر ہوتا جو ان کے مشیروں اور وزیروں نے اپنی ان ریپٹ پریس کانفرنسز کے ذریعے کیا اس لیے کہ اگر سینیڈر فیصل جعوید یہ کہیں کہ جی اتنے لوگ تو ہمارے کنٹینر پر ہوتے تھے کپتان صاحب کے تو یہ اتنی بڑی بڑھ ہے کہ اس کو نوبری بل ٹیک سیریسلی اور جتنے بھی مشیروں نے پریس کانفرنس کی نوبری ٹک دم سیریسلی اور نہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوا جلسہ فقید المثال نہیں تھا تاریخی نہیں تھا لیکن جلسہ ناکام بھی نہیں تھا اتنی تو کھلی آنکھیں ہماری بھی بھارہ لیاں ہیں تو ابھی تک پی ڈی ایم کا انفلوینس موجود ہے ان کے اندر یونٹی جو ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی توقع کر رہی تھی کہ یہ فزل آؤٹ ہو جائے گی پیپلز پارٹی اپنی راہ اختیار کر کے علیدہ ہو جائے گی نون میں درادیں پڑ جائیں گی یہ بیڑا گرک ہو جائے گا ویسا ابھی تک کچھ نہیں ہوا سر لیکن کچھ کانکریٹ بھی نہیں ہوا سر کانکریٹ بھی کچھ نہیں ہوا اب وہ ایک دوسرے کے جلسل بھی نہیں کرتے تو وہ آلموسٹ ایک اب ایک فیس سیونگ ضرور رہ گئی ہے آن گراؤنڈ کیا ہے سو آلموسٹ پی ٹی آئی والوں کو تو ریلاکس ہونہ ہی چاہیے نا کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں آپ تو نیچے مدان میں مجھے تو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کے فیصلہ کر لیتا ہوں میں مجھے بتائیے لارل آئی کے اندر اتنا بڑا جلسہ کر لینا جو ہے وہ چاہے جے یو آئی کے لوگ تھے زیادہ تر لیکن دی فیکٹ ریمین کے لوگ ابھی تک ان کے کہنے پر سڑکوں پہ آ رہے ہیں اس کا اصل ٹیسٹ ہوگا جب یہ لانگ مارچ کی طرف جائیں گے یا جب بھی یہ اسلام آباد پہنچ کے دھرنا دیں گے وہ صورتحال آتی ہے یا نہیں آتی اس کے بارے میں تو ابھی ابحام چلے میں بریک پہ جاؤں گی واپس آتی ہوں تو پھر ممران یہ لانگ مارچ پہ وہ آئیں گے یا نہیں ہے اس قویسچن کے ساتھ چھوڑے جا رہی ہوں واپس آ کے آپ سے اس کا جواب لوں گی بریک کے بعد تمہارے ساتھ رہی گے ویلکم بیک اور بریک پہ جانے سے پہلے جو پنجاب میں ممکنہ طور پر آگے جانے والا پولٹیکل سیٹ اپ میں تبدیل ہی ہے سوالے سے بات کر رہے تھے کہ پی ایم ایل کیوں کا بڑھتا ہوا کردار نظر آئے گا سینٹ ایلیکشن کے بعد بظاہر یہ گفتگو ہو رہی تھی عمران آپ کی طرف بڑھوں گی پی ایم حکومت تو اس وقت ظاہر سی بات ہے ایک اس کے پاس لیوریج بھی ہے اس کے پاس ایک انسینٹیو بھی ہے کہ وہ اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ باتچیت بھی کر سکتی ہے اپوزیشن کچھ جگہوں پہ سیٹ ایجسمنٹ کی بات کر رہی ہے زمینی انتخاب میں ابھی وہ پروپری فائنلائز نہیں ہوا سب کچھ تو آپ کو لگتا ہے سینٹ کے اندر بھی اس طرح کی باتچیت ہوگی کوئی وہاں پر بھی کچھ ایجسمنٹ کرنی پڑے گی یا اپنے اپنے تیم وہاں پہ الیکشن جو ہے لڑیں گے دیکھیں اپوزیشن کا اپوزیشن کے زیادہ سینٹر فارغ ہو رہے ہیں اور کم واپس آ رہے ہیں پیپس پاٹی کو اتنا نقصار نہیں ہے لیکن پی ایم ایل این کو ہے اور شہباز شریف صاحب اپنے بندے دے رہے ہیں مریم نواز صاحب اپنے بندے لانا چاہ رہی ہیں یہ ایک پرابلم پی ایم ایل این کے اندر زیادہ ہے مولانا فضل الرمان صاحب کے بہت سارے بندے امید لگا کے بیٹھے ہوئے لیکن ان کے پاس بھی ساتھ مل کر حکومت اگر اپنی وہ ساری سکٹیں نکال لیتی ہیں جو ان سے ایکسپیکٹ کی جاری ہیں تو وہ ان کی جو اکثریت ہے وہ چھپن ستاون تک کی پہنچ جائے گی اور پھر وہ سادہ اکثریت ان کے پاس دونوں ہاؤسز کے اندر موجود ہوگی پھر وہ قانون سازی کر سکیں گے آئین میں ترمیم پھر بھی وہ نہیں کر پائیں گے دو تا ہی اکثریت ان کو چاہیے ہوگی لیکن چاہدری پروید الائی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھیں یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے وہ اس طرح کے اب جہانگیر ترین کے بغیر پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جہانگیر ترین کے بغیر ایک بڑے مسئلے کا سامنا ہے ایک بڑے مرحلے سے وہ گزر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جہانگیر ترین مینج کیا کرتے تھے وہ اس چیز کے سائنٹسٹ تھے وہ اس کو سمجھتے تھے اب اسبان مزدار جو ہیں وہ ابھی تک اپنی حکومت بچانے کے لیے بچارے روز کوشش کرتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے ان سے ہوگا نہیں تو خان صاحب کس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں خان صاحب نے چودری سرور صاحب کے بارے میں پہلے ان کے دماغ میں یہ بھی چل رہا تھا کہ ان کو بھی ایک رول دیا جائے ایک لیول سے آگے جا کے وہ بھی اس رول کو پلے کر سکتے ہیں چودری صاحب کا انفلنس جاتا ہے لہذا چودری پرویز علی کو یہ موقع دیا گیا اور وہ چودری پرویز علی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ موقع ان کو وزارت حالہ تک لے جائے گا جبکہ میں یہ سمجھ دوں کہ پی ایم ایل این کے لوگ ہمیں آف دی ریکوارڈ اکثر کہتے ہیں کہ اگر عمران خان ہماری خواہش کے مطابق عثمان بزدار کو پورا ٹرنیور کروا دے نا پنجاب میں تو ہمیں دوبارہ پنجاب میں دو تھائی اکثریت لینے سے کوئی نہیں روک سکتا مون لیگ کے لوگ بہت خوش ہیں اس بات سے کہ عثمان بزدار عمران خان کی چوائیس ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر پرویز علی آئی آئے تو شاید وہ بہتر کام کریں گے یا کوئی اور بندہ آیا تو وہ زیادہ متحرک ہوگا تو الٹا نقصان ہو جائے گا پی ایم ایل این کا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت وہ چاہے گے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کر کے پرویز علی کو لائے جائے اور پرویز علی اگر وزارت حالہ پہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کو عمران خان کے زیادہ قریب اپنے آپ کو کرنا پڑے گا اور عمران خان کی بات ماننی پڑے گی پھر ایسا نہیں ہوگا جس پر وہ باتیں ابھی کر لیتے ہیں وہ مختلف ہوں گے اس وقت وہ پرویز مشرف کے بھی بہت قریب آ گئے تھے آپ کو یاد ہوگا تو یہ ایک امتحان پرویز علی کے لیے بھی ہے اور عمران خان کے لیے بھی ہے کیونکہ وہ جہاں گیر ترین کے بغیر ایک بڑے معاملے میں کودے ہیں حکومت اپنی سیٹیں بچانی پڑیں گی اپوزیشن کی جتنی ہیں وہ ان کو مل جائیں گی لیکن ان کے اپنے اندر یہ ہے کہ سیٹ کس کو دینی اور کس کو نہیں دینی یہ جو سیلیکشن ہے سیلیکشن آف کیانڈیڈیٹ یہ بھی بہت اہم ہے اور اس کی اوپر بھی کئی بگڑتے معاملات بن جاتے ہیں اور بنے ہوئے معاملات اُلت جاتے ہیں اپوزیشن کے رول کے بارے میں اس لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں بکوز ابھی بخاری صاحب نے بریک پر جانے سے پہلے کہا کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ لانگ مارچ لے کر اسلامباد آتے ہیں اور اسلامباد ہی آتے ہیں یا پنڈی کی طرف بھی جا سکتے ہیں جیسے مولانا صاحب بار بار بات کر رہے ہیں اُدھر کا رخ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آنا تو پڑے گا ہی اسلامباد لانگ مارچ لائکے کیونکہ بات اتنی جو حد تک پہنچا دی ہے اٹلیس یہاں پہ آکے کوئی جلسے کوئی تقریریں تو کرنی ہی پڑے گی اپنے ووٹر کے لیے دیکھیں جہاں تک اپوزیشن کا مسئلہ ہے زمنی الیکشنز میں تو سیمبولک سپورٹ ہوتی ہے آپ سندھ میں پی ایم ایل این کی کتنی سٹرنٹ ہے جو پی ایم ایل این اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کرے گی تو پیپلز پارٹی کو کتنا نقصان اور کھڑا کرے گی تو کتنا فائدہ ہوگا یہ اور اسی طرح پیپلز پارٹی پنجاب میں اگر اپنا امیدوار پی ایم ایل این کے مقابلے میں نہیں کھڑا کرے گی تو پیپلز پارٹی کی سٹرنٹ اس وقت پنجاب میں کیا ہے لیکن ایک سیمبولک ان کو وہ لے گا اصل ہوئے سینٹ میں سینٹ ہے ٹیکنیکل سینٹ میں جو ہے وہ ٹیکنیکل انداز میں چیزیں اور یہ جو چوزی پرویز علائی والی بات کی ہے یہ ایم ایل این کسی طرح پی ایم ایل این تومفوٹیبل نہیں ہوگی اگر چوزی پرویز علائی وزیرہ اللہ بنتے ہیں پیپلز پارٹی کو کوئی پرابلم نہیں پیپلز پارٹی کو انڈیریکٹ فائدہ ہوگا کیونکہ زرداری صاحب سے چوزی پرویز علائی کے اچھے تعلقات ہیں اور دو ہزار آٹھ کے بعد جب پرویز علائی زرداری صاحب چوزی اس کے بعد جو ان کی ریلیشنشپ ہے وہ آج تک کسی نہ کسی حوالے سے قائم ہے نائب وزیراعظم بنا دیا تھا سر اتنی بڑی بڑی اس کی وجوہات میں پھر کبھی لکھوں گا لیکن اس وقت اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کو پرابلم نہیں بلکہ پیپلز پارٹی چاہے گی کہ اگر چودی پرویز علائی وزیراعلا بن جائے کیونکہ ان کو پنجاب کی پولیٹکس میں انٹری نہیں ہو پا رہی ان کی اس انداز میں لیکن عمران خان آپ یہ دیکھیں کہ کیوں یہ چیز ڈیولپ ہوئی اس میں اپوزیشن کا کریڈٹ بھی ہے کہ اپوزیشن نے ایسی کم سے کم اس حد تک متحرک ہوئی اپوزیشن کہ وہ عمران خان جو سال میں پچھلے ایک سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں ملے تھے چودری سے اور لاہور آتے تھے اور چلے جاتے تھے وہ پچھلے ایک دو مہینوں میں دوسری یا تیسری ملاقات ہیں ان کی یعنی ملاقات ہوئی ٹیلی فون پہ باتچیت ہوئی اور اب ان کو ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں اور سب سے ہمیں پی ایم ایل کیو کا اور چودریز کا لوکل باڈیز میں انفلوینس کیونکہ یا تو پی ایم ایل این ہے وہاں یا پی ایم ایل کیو ہے اور چودری پرویزلائی چاہتے ہیں کہ دو ہزار ایک کا جو لوکل باڈیز ایکٹ ہے اس کو بہت زیادہ نہ چھیڑا جائے اس پہ تھوڑا سا ان کے اندر اختلاف رائے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ لوکل باڈیز کا بھی ذمہ داری چودری پرویزلائی ہی کو دی جائے گی تو امران خان کا جو دوبارہ انہوں نے ریویو کیا ہے اپنے تعلقات کیونکہ بہت زیادہ تعلقات خراب ہو گئے تھے باتچیت بند ہو گئی تھی چودریز جو ہے امران خان سے باتچیت نہیں کرتے اور اگر آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال ایک ڈینر جب وزیر آزم نے وزیر آزم ہاؤز میں کیا تھا گئے بھی نہیں تھے وہ تاریخ بشیر چیما نے الگ ڈینر کروایا گیا تو یہ چیزیں اس کے بعد کم ہوئی اور اس میں دوسرے لوگوں نے بھی اہم رول پلے کیا ہے جو کسی حد تک امران خان کے اس فیصلے سے پوش نہیں تھے کہ آپ فجربہ کیا جا رہے ہیں عثمان بغدار کا اور آئی جیز تبدیل ہو جاتے ہیں چیف سیکریٹری تبدیل ہوتے ہیں سیکریٹریز تبدیل ہوتے ہیں آپ ان کو اعتماد دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ اپنی مارکٹ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے والی جو بات ہے نا بخاری صاحب جسپسیفکلی اسی ٹوپک پہ رہتے ہوئے اگر پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں دھائی سال کے تجربے کے بعد وہاں پہ چودری برادران کو زیادہ کردار دینا ہے اگر یہ بات مان لی جائے اور اگر وہ آگے جا کے پنجاب کی سیاست میں بنسبت زیادہ حاوی ہو جائیں گے تحریک انصاف کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے برقس تو پھر یہ تو تحریک انصاف کی پنجاب کے اندر اپنی جماعت کے اندر ایکسپٹنس پھر یہ جو تمام وہاں پر ووٹ بینک ہے لیکن اس کو ہیڈ کوئی اور آکے کر لیں تو یہ تو بڑا پروبلم نہیں ہو جائے گا تحریک انصاف کے لیے خود پنجاب کے اندر تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ تحریک انصاف کی پنجاب کے اندر صورتحال کیا ہے یہ بہت پارٹی ہے جس کے اندر تقریبا پانچ دھڑے ہیں جو بالکل واضح ہیں سب کو پتا ہے جتنے لوگ ہم بیٹھے اس وقت بات کر رہے ہیں ہم سب کو پتا ہے یہاں پر چیف منسٹر کے امید وار چودری سرور بھی تھے یہاں چیف منسٹر کے امید وار حلیم خان بھی تھے حلیم خان اس کے بعد جناب یعنی فواد چودری صاحب بھی ناکامی کی وجہ ہے بزدار کے اتنا پریشر عمران خان کی طرف سے اور اتنی سپورٹ ہونے کے باوجود اس کی بنیادی وجہ پی ٹی آئی کے اندر یہ جو گروپنگ ہے یہ ایک تو یہ دوسری بات یہ کہ پرفارمنس کے اعتبار سے اگر آپ جج کریں اے پروونس لائک پنجاب جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ گورننگ پنجاب is گورننگ ٹو تھرڈ او پاکستان وہاں جس طرح کی گورننس ہوئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے اور نہ ہی اس کے بہتر ہونے کے کوئی امکانات ہیں having said that ایک بات میں وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں میرے ساتھی جو ہیں وہ یقین ان جانتے ہوں گے اس کے اندر ایک ایسا سٹرونگ زدی بچہ بیٹھا ہوا ہے جو کبھی بھی کسی پریشر میں آ کے ان کو نہیں نکالیں گے unless کہ وہ خود کسی طرف کو رخصت ہو جائیں یہ توقع رکھنا کہ وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو وزارتیں بہت زیادہ مل جائیں پی ٹی آئی کو یہاں شیئر بہت زیادہ مل جائیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بزدار کو ریپلیس کر دیں گے چودری پرویز لائی سے حالانکہ میں نے شروع میں خود بھی یہی کہا تھا مجھے یہ بات بہت کرینے کیاس نہیں لگتی ایسا نہیں ہونے جا رہا وہ جس پلیٹ فارم سے آئے ہیں جس طرح سے وہ اس امپورٹنٹ صورتحال پر پہنچے ہیں وہی انڈو کر سکتا ہے اس کو اور کوئی طریقہ اکار نہیں ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں گورننس کے اعتبار سے پی ٹی آئی جو ہے ایسے بگ فیلیور اور اگر یہ جاری رہتا ہے مزید ڈھائی سال پھر اس صوبے میں پی ٹی آئی کو اپنی سٹنس کے اوپر فاتحہ پڑھ لیں لیکن یہ عمران اس دورانہ مسکرا رہے تھے جب یہ بات ہو رہی تھی آپ کی مسکراہت کی کیا وجہ ہے کچھ ڈسگری کر رہے ہیں آپ پہ اس بات پہ کچھ اعت کرنا چاہتے ہیں بخاری صاحب نے فرمایا تھا پہلی بریک میں اسمان مزدار کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اس کے بعد میں نے منچن کیا اس تو خود بھی کہا میں بھرکل آپ نے درست پر میں نے بھرنا یہ کہ میں نے یہ کہا تھا آپ نے خود فرمایا لیکن میں ایک چیز ارض کرتا ہوں ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ پروید علی کیا سوچ رہے ہیں صحیح اور وہ اس کو اپنے لیے ایک چانس سوچ رہے ہیں ان کے لیے ایک امتحان ہو سکتا ہے کوئی چانس تو بن سکتا ہے پالیٹکس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہیپننگ کہیں بھی ہو سکتی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن عمران خان پہ تو ابھی تک ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے کہ کیا وہ اسمان مزدار کو بدل دیں گے تو اس کا جواب ہے ایک بہت بڑا نہیں عمران خان صاحب خود کبھی بھی نہیں اسمان مزدار کو بدلیں گے صحیح جب تک کہ انہیں ایسا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا یا حالات مجبور کرنے یا واقعات مجبور کرنے یا کسی اور لیول پہ وہ مجبور ہو جائیں لیکن وہ اسمان مزدار کو نہیں چھوڑیں گے اور میں ایک چیز آپ کو اور بتا ہوں گورننس میں بڑی بنیادی خرابیاں اسمان مزدار کی لاہور میں آپ کو کچھلے کے ڈھیڑ نظر آئیں گے بکرہ عید کے بعد آپ کو پانچ پانچ دن تک گند نظر آئے گا آپ کو ہر چیز کے اوپر سلول نظر آئے گی انتظامیہ کہ یہ میں سراؤں کو لاہور کی بات کر رہا ہوں باقی تو بنجاب کی حالت آپ کے سامنے ہیں اسمان مزدار صاحب اتنا قوک نہیں ہے جتنا قوک ایک ایڈمنسٹریٹر کو ہونا چاہیے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں یعنی یہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن اگر پانچ سال اسمان مزدار کو پورے کرنے کو ملے تو شاید پانچ سال کے بعد ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ بتانے کے لیے ہوگا کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جن پہ یہ کام کر رہے ہیں چلے میرے پاس بڑا مختصر ہے ورنہ میں ضرور آپ سے اس کی ڈیٹیل پوچھتی جانے اس پہ پھر ہم ایک باقاعدہ سیکھ لیں گے اسمان مزدار صاحب کی وہ منصوبے جس سے ان کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیک ہوئی ہے یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اس پہ ایک عرب سے زیادہ لوگوں کے مستقبل کا دارو مدار بریک کی باست پر بات ہوگی ہمارے ساتھ رہے ہیں بھارت سے آنے والی شاکنگ بسے بہت زیادہ تشویشناک ریولیشنز ہے سوالے سے ہوا کچھ ہوا ہے جی بی جے بی کے قریبی جاننے والے جو اینکر ہے ارناب گو سوامی جو کے بدنامی زمانہ اور ان کی بروڈکاسٹ آرڈینس اور ریسرچ کاؤنسل کے سربراہ کے ساتھ واتس ایپ چیٹ سامنے آئی ہے میسیجز کے مطابق ارناب گو سوامی کو بھارت میں عالی ترین سطح پر ہونے والے فیصلوں کا پہلے سے علم تھا ارناب گو سوامی نہ صرف بالاکورٹ پر حملے بلکہ آرٹیکل 370 کے خاتمے سے بھی آگاہ تھے اور گو سوامی جو ہے وہ بی اے آر سی کے سربراہ کے ساتھ مل کر اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے پر کام کرتے تھے بالاکورٹ حملے سے تین دن پہلے یہ بات ذرا غور طلب ہے 23 فروری 2019 کو ارناب نے جو بی اے آر سی سربراہ ہے ان کو حملے سے متعلق بڑی خبر کی پیش کی اطلاع دی تھی کہ جو اس وقت کارروائی ہوگی وہ معمول سے بھی بڑی کارروائی ہوگی میسیجز کے مطابق ارناب کو معلوم تھا کہ کشمیر میں بھی معمول سے ہٹ کر کچھ بڑا ہونے والا ہے اور اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کا پھر خاتمہ ہوا گوسوامی کے بعد آگے جا کے وہ اپنے جو ٹیکس میں کہہ رہے ہیں مودی سرکار پاکستان مخالف کارروائی سے عوام کو خوش کرنا چاہتی تھی اور بالاکورٹ حملے کے بعد گوسوامی نے جو بی اے آر سی سربراہ کوئی بھی بتایا تھا کہ مزید کارروائی بھی ہوگی ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ اس پورے معاملے میں ہماری ریٹنگ کا بڑا فائدہ ہوا اور ہم نے بڑا اس سے پیسے کمائے ہیں یہ جو پورا پوسٹ پلواما تمام فیاسکا ہوا ہے اس کے بعد مہید یوسف صاحب وہاں نے خصوصی بڑا ایک قومی سلامتی ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ وہ پروسیس ہی ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن مہید صاحب یہ تو وہی بات ہے جس کا پہلے خدشہ تھا اس کو صرف کنفرم کر رہی ہیں چیٹس جو سامنے آئیے بھی لیکن یہ اس کو آپ کتنا سیریسلی اگزامن کر رہے ہیں حکومت پاکستان اس پہ غور کر رہے ہیں آپ لوگ ابھی تک کیا اس کے اوپر آپ لوگوں کی پوزیشن ہے شکریہ ماریا میں یہ ضرور کہوں گا مجھے تھوڑا سا ڈسیگریمنٹ ہے آپ کے اس کہنے سے کہ یہ شاکنگ خبر ہے اور پہلے یہ خیال تھا اب یہ پروف ہو گیا دیکھئے یہ بات پاکستانی حکومت ریاست بار بار کہہ رہی ہے پلواما سے لے کے اب تک کہ یہ فالس لیگ آپریشن تھا یہ فالس لیگ اور کریں گے یہ اپنی ڈومیسٹک سیاست کو چمکانے کے لیے ہندوستان میں ایسی حرکتیں سوچتے جا رہے ہیں اور پھر ایو ڈیس انفو لیب نے جو بتایا وغیرہ وغیرہ دیکھیں ہم ہر سٹیپ پہ یہ بات کریں تو تا پوائنٹ کہ یہ بھی تنقید آئی ہے کہ جی آپ بار بار وہی بات کر دیتے ہیں کچھ ہوتا نہیں تو اب اللہ کا شکر ہے نہیں ہوتا اور ہماری سٹریٹیجی کام کر رہی ہے تب ہی ان کی اتنی جرت نہیں ہے یہ کرنے کی لیکن اب یہ آپ کے سامنے پھر سے بلکل ایک واضح چیز آگئی جو ثبوت پہلے ہی تھا ہم بتا چکے تھے ہمیں معلوم تھا لیکن چلیں اب ان کی زبانی آگیا ایو ڈیس انفو لیب کی تمام باتیں ہم کرتے رہے ہیں لیکن چلیں وہ بھی ان کی زبانی آگیا سو پوائنٹ یہ ہے کہ میں یہ پہلے کیسے کہا ہوں کہ دیکھئے نمبر ایک یہ ہندوستان کی اس وقت جو طولہ پاکستان کی پالیسی چلا رہا ہے وہ پاکستان کو انڈرمائن کرنا چاہتا ہے روز کوشش کر رہا ہے اس پہ کوئی ابحام کوئی بحث کی اب ضرورت ہی نہیں ہے سوال اب یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کو اس کٹیرے میں کیسے کھڑا کرنا ہے اس فہرست میں کیسے شامل کروانا ہے دنیا سے جو سٹیٹ سپانسر آف ٹیرر ہے جو روگ سٹیٹ ایکٹرز کی ہے جو ناقابل قبول ریاستوں میں سے وہاں پہ ہمیں ابھی کام کرنا ہے کیونکہ دنیا کا جو رجحان ہے وہ ہندوستان کی طرف زیادہ ہے ان کی طرف جھکا ہو زیادہ ہے تو اس لیے وہاں پہ ہمیں چیلنجز ہیں وہ بات بالکل درست لیکن موید صاحب یہ دیکھیں جو چیلنجز کی آپ بات کر رہے ہیں نا ہم فروری میں ہم سب کو یاد ہے کہ کیسے آئی بال ٹو آئی بال آلموس سیچویشن تھی یہ خالی دو ملکوں یہ ایک عرب سے زیادہ لوگوں کی اس پورے خطے کی اس سے منسلک باقی جو سیکیورٹی جن کا اس میں سٹیک ہے ان سب کا پرابلم بھی ہے نا یہ خالی پاکستان بھارت کا پرابلم تو نہیں ہے تو دنیا کو باور کرانے میں یقین کرانے میں ہمیں اور کتنی ایفٹ یہ لگانی پڑے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو انصاف پر ممنی بیانیاں ہو اور دنیا کا رییکشن ہو تو پھر تو کوئی کوشش کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حقائق سب کے سامنے ہیں سچ یہ ہے کہ اس طرح دنیا میں بین الاقوامی سیاست میں بدقسمتی سے انصاف پر ممنی فیصلے نہیں ہوتے اور ہندوستان کیونکہ ہتیار خریدتا ہے ہندوستان کیونکہ چین کے خلاف وہ ان کا خیال ہے کھڑا ہو جائے گا جو کہ نہیں ہو سکتا لیکن بارال اس لیے ان کا چھکاؤ اس طرف ہے تو ہمیں اور زیادہ کوشش کرنی ہے کوشش تو ڈپنومیٹک سطح پہ بھی لیگل سطح پہ بھی ہو رہی ہے لیکن اس میں ابھی بہت سی چیزیں ہیں جن میں ہمیں اور زور لگانا ہے اور کام کرنا ہے کیونکہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا میں آپ کو بتاؤں ابھی میں کوئی ایک سیمینار میں بول رہا تھا امریکہ میں ورچولی اور وہ یہ سوال آئے کہ جی وہاں اگر کرائیسس ہو گیا پاکستان ہندوستان کا تو دیکھیں نا پھٹو بڑا امریکہ پاکستان کا تعلق خراب ہوگا اور میرا سوال یہ تھا کہ امریکہ پاکستان کا تعلق خراب ہوگا یا امریکہ ہندوستان کا تعلق خراب ہوگا اگر کرائیسس انہوں نے کرنا ہے یا ایسی حرکتیں انہوں نے کرنی ہے تو پاکستان کو کیوں پوچھ رہے اور پھر خود ہی جواب آگیا انہوں نے کہا جی اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہندوستان ہمارے لیے اہم بہت ہے دیکھیں نا یہ جب معاملہ ہو یہ سمز اپ کہ دنیا میں جو پرائیگمٹیزم ہے دنیا کی جو مسلتیں ہوتی ہیں اس میں کبھی کبھی حقائق دب بھی جاتے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موہی دیوزر صاحب موجود تھے پروگرام کا اختتام ہو گیا اپنا فیڈبیک ہمیں دینا مت بھولے گا خیال رہے کی خدافیز